موسیقی 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 ہم مسلمان اس معاملے میں بہت زیادہ دفلت کا شکار ہے میں آپ کے توسس سے تمام برادرانی ملیت اسلامیہ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دشمن آپ کی ثقافت کو ختم کرنے کے لیے آپ کی تہذیب اور آپ کے حسن معاشرت کو دفنا دینے کے لیے ایک جہاز لنگر انداز کیے ہوئے ہیں کفر کے ساحل سمندر پر اور آپ سب لوگوں کو پھر کر کے لے جانا چاہتا ہے بھی سمندر میں ڈوبو دینا چاہتا ہے امام کے اعتبار سے اگر آپ متزلزل ہو گئے اعمال کے اعتبار سے اگر متزلزل ہو گئے حسن معاشرت کے اعتبار سے اگر متزلزل ہو گئے نکاح اور تراغ کے معاملے میں شریعت اسلامیہ کے معاملے میں لفلت اور لا پروائی اگر آپ نے بڑھتی تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی قوم کو ختم کر دیتی ہیں وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو قوم اپنی معاشرت کو گھول جاتی ہے اور آج ہم اپنی اسلامی معاشرت کو یکسر گھول گئے ہیں امیر و کبیر لوگ اپنے مال کی نمائش کے لیے درجن و کسنگے کھانے پینے اور مشروبات کا اتظام کرتے ہیں اور قریب لوگ اپنا کھیت باڑی بیچ کر یا لوگوں سے بھیق مان کر اپنی عزت سماج میں بچانے کے لیے نکاح کا اتظام کرتے ہیں جبکہ عزت سماج میں بچانے کے لیے محیات طبیعت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی شریعت ہے اور شریعت نے اسلامیت سے مسلمان اپنی بیگانہ ہو گیا ہے اس قدر بدنصیبی اور بےہیسی کا عالم یہ ہے حضرت اگرانی کہ بارات چلی تو بارات میں ساری بید آتھ ہماری شامل ہیں دو سو آدمی لڑکی کے گھر پہ جا کے کھانا کھائیں گے وہاں بھی اسلام نہیں ہے مہدی لگائی جا رہی ہے وہاں بھی اسلام نہیں ہے رد جگہ کیا جا رہا ہے وہاں بھی اسلام نہیں ہے چوگ جیسی بیدد اور خلافات کو اپنی زندگی میں داخل کر دیا گیا ہے وہاں بھی اسلام نہیں ہے ہماری بارات چلتی ہے دو ٹی جے بچتے ہیں وہاں بھی اسلام نہیں ہے لوگیں ناشتے اور راتے چلتے ہیں وہاں بھی اسلام نہیں ہے جب لڑکی کے گھر پہ بارات پہنچتی ہے وہاں آتش بازی کی دھوں آتھار فیٹری کھولتی جاتی ہے وہاں بھی اسلام نہیں ہے ہاں جب نکاح کا وقت آیا تو لڑکی اور لڑکے والے سوچتے ہیں اب ذرا سے اسلام کو گلاو بلا اسلام کے کام نہیں چلے گا اب تک بھی اللہ اسلام کے سارا کام چلایا جا رہا تھا تب جب نکاح کا وقت آئے تو کہا جا رہا ہے جلدی سی اسلام کو بلاو اب مولانا عمرین صاحب بلایا جا رہا ہے مسلم پر صلی اللہ بورٹ کے میمبر بلایا جا رہا ہے حضرت نکاح پڑھا کر کے لڑکی اور لڑکے کو شادی کے بندل میں پاہ دیئے وہ سنت کو عمل کرنے کا یہی اچھا ایک منٹ ہوتا ہے جہاں قبیلتوں کی بات ختم ہوئی اور اس کے بعد کام میں اسلام کے لڑکی لڑکے وعدے تو لو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اب آپ چلے جائیے اب ہم کو اپنی خرافات کرنے دیئے جس قوم کا یہ حال ہو چکا ہو بات درہ سب تلخ ہے عبیداللہ عزمی کی مگر حقیقت پر مبنی ہے اگر ہماری قوم نے اس طرح کی بیہودہ حرکات کو ختم کرنے کے لیے اور اتباع نبوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں رکھا تو آج جس زلت سے ہم لوگ ہم کنار ہیں اللہ نہ کرے میرے موں میں خواہ آنے والے دور میں مزید زلتوں میں اضافہ ہوگا اس لیے میں ہاتھ چھوڑ کر مسلم پرسنیلہ بوٹ کے اصلاح معاشرہ کے پلیٹ فارم سے تمام ملت اسلامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے خائی ان المبزلین اکام و اخوان شایدین فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں آپ شیطان کے بھائی مت بنیے آپ امت مصطفیٰ بنیے اور اللہ کے لیے شادی و بیاء میں ایسا مسلم طریقہ اختیار کیلئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح بھی خوش ہو آپ کا اللہ بھی راضی ہو اور آپ کے دشمنان اسلام جو آپ کی معاشرت کو غارت کرنا چاہتے ہیں پروردگار پردہ غیب سے انہیں غارت کرتے ہوئے معاشرت اسلامی کو زندہ رکھے یاد رکھئے گا کوئی قوم اس وقت تر ترکی نہیں پاسکتی جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے خود تیار نہ ہو جب تک ہم نے اپنی طبیعت کو شریعت میں بدلا تھا اس وقت ہم دنیا میں فائز المرام تھے اور جب سے شریعت کو طبیعت میں بدلنا شروع کیا زدیل و خار ہو کر کے ہم رہے جائے ہیں بس وقت کی کمی ہے میں بھی ایک میٹنگ میں شریک ہوں میٹنگ چھوڑ کر کے چند جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس راہے معاشرہ کی مہم کو تیز سے تیز تر ہونا چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ مورنہ عمرین صاحب نے جب سے اس سلسلے کو چلایا ہے اور میری جانکاری کے مطابق ملک کے مختلف گوشوں سے نہایت حسین نتیجے پر آمد ہوئے ہیں اللہ کرے کہ ان تمام حسین نتیجوں سے ہم مزید اضافی طور پر فائدہ اٹھائیں اور اس سلسلے میں میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ایک محلہ صدھار کمیٹی بننی چاہیے اس سلسلے میں اور امام صاحب کو لے کر کے محلے والوں کو لے کر کے محلے میں باقاعدہ اس محلے کے صدھار کے لیے کہ سنت نبیوی کیا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں نکاح کے معاملے میں آسانیہ پیدا ہوں اور جتنے جلد ہو پچھے بانی ہو جائیں ان کا نکاح کر دینا چاہیے تاکہ زنا کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس محلے کو کامیابی اور سرخ روی عطا فرمائے اور میں بہت جدی جدی اس لیے بول رہا ہوں کہ میں بھی ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوں جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یار زندہ صحبت باقی اللہ تعالیٰ آپ کو مولانا عمرین صاحب کو اور مسئل پس اللہ بورٹ کے تمام ذمہ داروں کو اچھی زندگی عطا فرمائے صحت و قوت عطا فرمائے تاکہ اس کام کو مزید دیس سے دیس ترگیا جائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ ربی اللہ